بلکم بیک سب سے پہلے بات اس عظم کی جو پورے پاکستان کا ہے میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن وزیر آزم عمران خان کی کال پر کل پاکستانی اور کشمیری قوم مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کرے گی نماز جمعہ سے پہلے ملک کے طول و عرص میں عوام باہر نکل کر بھارت کو دو ٹوک پیغام دیں گے میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن وزیر آزم عمران خان کی کال پر کل پاکستانی اور کشمیری قوم مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کرے گی نماز جمعہ سے پہلے ملک کے طول و عرص میں عوام باہر نکل کر بھارت کو دو ٹوک پیغام دیں گے نسل در نسل ظلم کی داستان سہنے والے کشمیریوں پر نئے بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف پاکستانی اور کشمیری قوم ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا عصم نو کرے گی حکومت پاکستان کے خصوصی مہم کے تحت مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کو پیغام دیا جائے گا کہ وہ اکیلے نہیں ان کے ساتھ کروڑوں پاکستانی کھڑے ہیں ملک کے طول و عرص میں دن ٹھیک بارہ بچے سائرن بچیں گے تمام ٹی وی چینلز اور ریڈیو پر قومی اور کشمیری طرحانے بچیں گے شہراؤں پر چلتی ٹرافک رک جائے گی ملک کا مرکزی عوامی اجتماع اسلام آباد کے دی چوک میں ہوگا جبکہ وزیراسم عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس کے لون میں نوجوانوں سے خطاب کریں گے قومی میڈیا قوم کا سر ایک بار پھر فخر سے بلند دشمن پر حیبت تحریح ہو گئے پاکستان زمین سے زمین تک مارک کرنے والے بیلیسٹک میزائر غزنوی کا کامجاب تجربہ کیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ میں ویلکم بیک قوم کا سر ایک بار پھر فخر سے بلند دشمن پر حیبت تحریح ہو گئی پاکستان نے زمین سے زمین تک مارک کرنے والے بیلیسٹک میزائر غزنوی کا کامیاب تجربہ کر لیا اہم ترین خبر ہے میزائر رات کی تاریکی میں دو سو نوے کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے صدر اور وزرعظم نے قوم کو مبارک بات دی ہے قوم کا سر ایک بار پھر فخر سے بلند دشمن پر حیبت تاریح ہو گئی پاکستان نے زمین سے زمین تک مارک کرنے والے بیلیسٹک میزائر غزنوی کا کامجاب تجربہ کر لیا ہے میزائر رات کی تاریکی میں دو سو نوے کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے پاکستان نے زمین سے زمین تک مارک کرنے والے بیلیسٹک میزائر غزنوی کا کامجاب تجربہ کیا دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق بیلیسٹک میزائر غزنوی کا تجربہ گزرشتا شب کیا گیا زمین سے زمین تک مارک کرنے والا غزنوی میزائر ہر قسم کے روایتی اور غیر روایتی وار ہیڈز لے جانی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے میزائر نے رات کی تاریکی میں دو سو نوے کلومیٹر تک اپنے حدف کو کامجابی کے ساتھ نشانہ بنایا اس بڑی کامجابی پر صدر مملکت آریف علوی وزیراعاصم عمراند خان چیرمن جوائن چیپس اور سٹاف کمیٹی اور آہمی چیپ جنرل کمر جعوید باشوا نے پوری قوم اور اس منصوبے کو کامجابی سے پایا تک مل تک پہنچانے والے سائنس دانوں کو مبارک بانتی اور ٹیم کے کام کو سراحہ پاکستان نے تئیس مئے کو شاہین ٹو نامی میزائل کا کامجاب تجربہ کیا تھا اور اس وقت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی صورت حق کے تناسب میں یہ کامجاب تجربہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے مقبوضہ جمع کشمیر کو جیل میں تبدیل ہوئے چھبیس روز گزر گئے قابض فوج نے مظاہرین کو دبانے کے لیے سری نگر میں شاپ شوٹرز تایونات کر دیئے ہیں جبکہ سڑکوں پر موڑچی اور بنکرز بنائی جا رہے ہیں دوسری جانب کشمیر کے بے حص کٹ پتلی گورنر نے سنگین مسئلے پر بھی جگت بازی شروع کر دی ہے مقبوضہ جمع کشمیر میں چھبیس روز سے حالات جون کے تو ہیں بازار کھلے نہ میڈیکل سٹورز اسکول لینڈ لائن موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی بند ہے کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ مکمل طور پر کٹا ہوا ہے آٹھ ہزار سے زائد کشمیری جیلوں میں قید ہیں جن میں تین سابق بھارت نواز بزراء عالی سویر چھ سو سیاسی قیدی پی شامل ہیں مقبوضہ وادی میں کرفیو کی پرواہ کیے بغیر مظاہروں کی تعداد اور مظاہمت میں اضافہ ہو رہا ہے مظاہرین کو کچلنے کے لیے بھارتی فوج نے سری نگر کے مختلف مقابات پر نشانہ باز تائنات کر دیئے ہیں سڑکوں پر نئے بنکرز اور مورچے بنائے جا رہے ہیں مقبوضہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور سنگین ترین حالات میں بھی کٹ پتلی گورنر ستیہ پال ملک کو جگت بازی کی سوج رہی ہے صحافیوں کی طرف سے سیاسی قیدیوں سے متعلق سوال پر گورنر نے کہا کہ قید میں رہنے سے سیاسی رہنماوں کا وونڈ بینک بڑھے گا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ نیتا بنیں میں تیس بار جیل گیا ہوں جو جیل جائیں گے وہ نیتا بنیں گے ان کو ابھی رہنے جیجئے جو جتنی دیر سے نکلے گا وہ چناؤں میں اتنا ہی کہے گا کہ میں چھ مہینے رہ کے آ رہا ہوں عالمی میڈیا کو سری نگر کے علاوہ شورش زیادہ علاقوں شپئیاں ترال بارمولا اور دیگر میں کبرج کی اجازت نہیں ہے بھارتی فوج کی درندگی کی داستانیں عالمی میڈیا ثبوتوں کے ساتھ سامنے لے رہا ہے بی بی سینے سری نگر کے ایک بزرگ شہری کا انٹرویو نشر کیا ہے جسے بھارتی فوج نے مسجد سے واپسی پر بغیر کسی مساہرے یا احتجاج کی کرفیو توڑنے پر پیلچکنز سے زخمی کر دیا بزرگ کا کہنا ہے کہ جب میں اسپیتار پہنچا تو دیکھا کہ وہاں تو چھوٹے بچے بھی پیلچکنز کا شکار ہو کر علاج کے لیے آئے تھے اگس تھا نماز پت کے نجم نکل گیا ہم تو اس نے چلایا پیلٹ تین بار چلایا اس نے میں تھا آکھیلا شاڑک پر نہ کوئی جینگریڈ تھا نہ لڑائی نہ خود چلایا اس نے لڑائی جگڑ کے بغیر چلایا اس نے دیکھو آنکھ میں آ گیا ادھر آ گیا کمبر میں آ گیا ابھی بھی اسی طرح ہے ہمساہ آیا انہیں نے لیا گاڑی میں حسپال مگر یہتنا کٹھن تھا اس وقت پوچھو مات ہسپال والے بولتا ہے اس میں ابھی پیلٹ اندر ہی ہے دوسرا بولتا ہے اور کوئی ابھی پتہ نہیں وہ بولتا ہے پہلے جب جال اٹھائے گا کھون ساف کرے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوتا اندھیہ رہ تھا ادھر اس وقت تھا آٹھ نو میری سامنے آٹھ نو تھا اس وقت اور چھوڑے بچے بھی بڑے بچے بھی ہیں چھوڑے جیادہ چھوڑے تھی ان کی ماں ہی بولتا ہے نہ جگڑا ہے نہ کوچھے خود بخود لگائے انہوں نے پیلٹ کرفیو تشدد قیدوبند کی صعوبتیں اور فاقے بھی غیور کشمیریوں کو توڑنے میں ناکام ہو گئے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال نے موڈی سرکار اور فوجی اداروں کی گھبراہت اور بڑھا دی ہے بھارتی حکام مقبوضہ وادی میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے لگے کشمیریوں کا جبر کی زنجیروں سے آزادی حاصل کرنے کا عزم پھارتی سیکیورٹی فورسز کا حوصلہ توڑنے لگا جنت نظیر وادی کو جیل میں بدلے تین ہفتے گزر گئے مگر نڈر کشمیریوں کو سر نگون کرنے کا کوئی ہتھ کنڈا کارگر نہ ہو سکا غیر ملکی خبر رسائے داروں کے مطابق مقبوضہ جمع کشمیر میں 26 دن سے ناکس کرفیوں کے باوجود فارتی سیکیورٹی فورسز اعتجاج دبانے میں ناکام ہیں تین ہفتوں کے دوران پانچ سو سے زائد بار مظاہرے ہوئے جن میں دو سو پچاس سے زائد صرف سری نگر میں کیا گئے گولی کا جواب پتھر سے دینے والے کشمیریوں کے وار سے فارتی پولس کے تین سو اور پیرا ملٹری فورسز کے سو سے زائد دلکار زخمی ہوئے ہیں کشمیریوں کے آگے بے بس اور بکلاہٹ کا شکار بھارتی فوج مظاہرین کے خلاف پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے انتقام کی آگ میں اندھی ہوئی بھارتی فوج نے بچوں اور بزرگوں کو بھی نہ بکشا مقبوضہ وادی کی کٹپتلی انتظامیاں لاکھ کوششوں کے باوجود حالات معمول پر لانے میں ناکام اور شدید استراب کا شکار ہے خوف ہے کہ کہیں کرفیو اٹھا تو حالات قابو سے بار نہ ہو جائیں اس خدشے کے پیش نظر پھارتی فوجیہ داروں کی خبرہت بھی بڑھتی جا رہی ہے سرینگر کا مضافہ کی علاقہ سورہ کشمیریوں کی مضامت کا مرکز بنا ہوا ہے عالمی میڈیا اس علاقے کو کشمیر کا غزہ قرار دے رہا ہے پھارتی فوج ہر جتن کے باوجود یہاں آزادی کی تحریک کو دبانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے مقبوزہ کشمیر کی صورتحال کو معمول پر دکھانے کے لیے کٹ پتلی انتظامیہ نے جہاں سکول کھولنے کا ڈراما رچایا وہی کرفیو میں نرمی کر کے دکانیں کھلوانے کی کوشش بھی کی مگر حجیور کشمیریوں نے ہر چال ناکام بنا دی مقبوزہ کشمیر پہ مسلسل محاصلے اور کرفیو کے باعث گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی بچوں کا دودھ تک ختم ہو گیا مگر آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی آرزو نے کشمیریوں کے ارادے غیر متزلزل کر دیئے ہیں موہدی حکومت نے مقبوزہ جمع کشمیر کے بھارت نواز سینئر سیاسی رہنماؤں کو بلیک مل کرنا شروع کر دیا ہے بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کا کہنا ہے کہ وہدی کے چھے سو سیاسی قیدیوں میں سے پچاس سینئر سیاسی رہنماؤں کو سری نگر کے ہوتل میں قید کیا گیا ہے ان کو رہائی کے لیے بھارت کا ساتھ دینے کے حرف نامے پر دستخط کرنے کے لیے دباؤں ڈالا جا رہا ہے بھارتی حکومت کے جانب سے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کے فیصلے نے بھارت نواز سیاسی رہنماؤں کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے جہاں بھارت نے مقبوزہ جمع کشمیر کے سابق وزرہ آلہ کو قید کیا ہوا ہے وہیں تحلیل شدہ ریاستی اسمیلی کے ارگان اور وزرہ کو سینٹر ہوتل میں قید کر کے ہوتل کو سب جل قرار دے دیا گیا ہے بھارتی اخبار انڈین ایکسپرس نے حکومت کی پریشانی کا بھانڈا پھور دیا اخبار کا کہنا ہے کہ حکومت پریشان ہے کہ اس کے فیصلے پر کشمیر کے کٹ پتی سیاسی رہنماؤں عوامی ردی عمل کے خوف سے اس اقدام کی حمایت نہیں کر رہے بھارتی حکومت نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ذہنی عذیت دینا شروع کر دی ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مودی حکومت کا ساتھ دیں اس سلسلے میں سیاسی رہنماؤں کے سامنے ایک حلف نامہ پیش کیا گیا جس میں بھارتی اقدامات کی ہمایت اور احتجاج نہ کرنے کے نقاط درج ہیں بھارتی خوفیہ تنظیم رو کے افسر اس حلف نامے پر دستخط پر زور دے رہے ہیں بھارتی اخبار کا کہنا ہے کہ عوامی ردی عمل کے خوف سے ابھی تک کسی بھی رہنماؤں نے حلف نامے پر دستخط نہیں کیے چند روز پہلے رو اور آئی بی کے سینئر افسروں نے جیل میں سابق وزرائے آلہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی سے بھی اس معاملے پر سری نگر جا کر خصوصی مراقعات کی تھی انڈین ایکسپس کا کہنا ہے کہ ہوجیل میں قید سیاسی رہنماؤں کی حالت بہت ابتر ہے کئی ارکار نے بھوک ہڑتال کر دی حالت بگرنے لگی تو ان کے خاندان کی افراد کو ان سے ملنے کی اجازت لی گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قرحشی کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر عالمی رہنماؤں سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کسی صورت نہیں جھکے گا بھارتی حکومت کے اقدام پر بھارتی سپریم کورٹ میں چودہ پیٹیشنز دائر ہوئیں مگر سپریم کورٹ پر انتہا پسندوں کا دباؤ ہے وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے اس وقت میری رائے میں اس اقدام پر بھارت ایک پیٹ پر نہیں ہے پرکی اپوزیشن جماعتوں کا آپ نے ملاحظہ کیا دس جماعتیں سری نگر جاتی ہیں انہیں سری نگر ائرپورٹ سے ہی لوٹا دیا جاتا ہے مکموزہ کشمیر کے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کی مثالیں سامنے ہیں بلکل واضح ہیں کوئی ابحام نہیں ہے ان میں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی پروٹ مجورٹی ہے اور جو اس وقت جو وہ آر ایس ایس کا فلسفہ اور ہندوتوہ کا جو ایک دباؤ ہے سپریم کورٹ پر وہ بھی بڑا واضح ہے اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جو میں سن رہا ہوں اور جس قسم کے لوگ رجوع کر رہے ہیں آپ یون جی کے جلاسے ضرور دیکھئے گا پاکستانی اور تشمیری کے علاوہ مجھے دکھائی لے رہا ہے کہ وہاں اور لوگ ہوں گے جو انسانی حقوق کے لمبردار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے نہت سے لوگوں کو سوا کیا جا رہا ہے اس کی بھی تعداد ہوگی مجھے ہی یقین ہے انشاءاللہ اور میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں دیگر مسلم اقوام کے لوگ بھی ہوں گے اور آپ دیکھیں گے اور دنیا دیکھیں گی کہ وہ لوگ وہاں ڈٹ کر اس اصولی آپ کے موقف کی بائی کریں گے جو ہٹلر کے جانشین کی شکل میں آج ہمیں لرندر مودی دکھائی دے رہا ہے وہ چیرے کو انشاءاللہ بین اکاب ہم کریں گے اگر ہندوستان کو اور بھارت کی سرکار کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان ان کے سامنے چھک جائے گا کیونکہ دباؤں میں آ جائے گا تو کان کھول کس دلو باکستان نہیں جھکنے والا کشمیر کا معاملہ دو طرفہ اور کبھی یک طرفہ قرار دے کر بھارت اپنا دو غلاپن دکھا رہا ہے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کو آپشن اپنی مرضی سے استعمال کریں گے کرتار پور اہداری پر اجلاس کل زیرو پوائنٹ پر ہوگا ترجمان دفتر خارچہ ڈاکٹر محمد فیصل کی ہفتہ وار بریفنگ کے مطالق یہ ریپورٹ دیکھئے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے میڈیا کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے بھارت کو دو غلا قرار دے دیا پاکستان کبھی بھی بات چیت کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا وقت آنے پر فضائی حدود کی بندش کا فیصلہ ہو سکتا ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ ہے حریت کی عادت جیلوں میں بند اور وادی کا دنیا سے رابطہ منقطع ہے دکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ کرتار پور رہداری وزیر آزم کی اعلان کردہ تاریخ کے مطابق کھولی جائے گی کلبوشن یادف سے متعلق بھارتی حکومت سے رابطے میں ہیں کہا کہ افغان عمل کی حمایت جاری رکھیں گے افغان سرد پر دہشتگردوں کے حملے کی صورت میں دفاع کے لیے فائرنگ کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر اٹھتے ہوئے سوالات سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی خفی ایجنسی رو نے بھارت میں دہشتگردی کا منصوبہ تیار کر لیا بھارتی حکومت نے گجرات اور دلی میں دہشتگرد حملے کا الرڈ جاری کر کے بھارتی عوام میں خوف و حراست پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وزیر آزم عمران خان پہلے ہی دنیا کو بتا چکے ہیں کہ بھارت اپنے ملک میں دہشتگرد حملہ کرا کر اس کا الزام پاکستان پر تھوپنے کا منصوبہ بنا چکا ہے وزیر آزم عمران خان نے 23 اگست کو ٹوئٹ کر کے دنیا کو آگاہ کیا تھا کہ بھارت پلوامہ جیسا ایک اور دہشتگردی کا ڈراما رچا کر دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا اور بھارتی عوام کی توجہ کشمیر سے ہٹ جائے عمران خان کی ٹوئٹ کے چھے دن بعد بھارتی حکومت نے آج ایک ٹیرر الرٹ جاری کیا ہے جس میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ پاکستان سے ایس ایس جی یا اس سے ٹریننگ حاصل کرنے والے کچھ لوگ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بھارتی مندرگاہوں پر حملہ کرنے والے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا دے گجرات میں آتنکی حملے کا بڑا الرٹ جاری ہوا ہے کوزگارڈ نے پاکستانی کمانڈو کی گسپیت کی آشن کا جتائی ہے یہ کمانڈو پانی کے اندر سے بھی اٹاک کرنے میں سکشم ہے اس لئے سبھی بندرگاہوں پر سرکشا کو بتا کرنے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے ایک اور الرٹ میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے دہلی میں دہشتگردی کرنے کے لیے دو افرات کو روانہ کر دیا ہے بھارتی میڈیا دہشتگردی کے الرٹ بریکنگ نیوز کے طور پر چلا چلا کر عباب میں خوف پیدا کر رہا ہے 26 اگست کو بھارتی بحریہ کی چیف نے بھی ایک ایسا ہی بیان داکھ کر بھارت کی جگہ ہسائی کروائی تھی نیوی چیف نے کہا کہ پاکستان کے ایک جہادی گروپ نے زیرے آپ حملوں کی تربیت حاصل کر دی ہے اور اس گروپ کو انڈر وارٹر ونگ کا نام دیا گیا ہے بھارتی نیوی چیف کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر بھارتی بحریہ کا خوب مزاک اڑایا گیا پاکستان دنیا کو آگاہ کر چکا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیاں اپنے فوجی یا بھارتی شہری مروا کر پاکستان کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہیں یہ الڑٹ جاری کرنا بھی اس منصوبے کی کڑی لگتی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باشوہ نے جنگ میں فیصلہ کن کردار کی حامل پاک فورچ کی سٹرائک اور کی آپریشنل تیاری اور بلند جذبے کو قابل فخر اور قابل اعتماد قرار دیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باشوہ نے سٹرائک اور کی فورمیشنز کا دورہ کیا جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے کہا کہ جنگ میں سٹرائک اور کا کردار انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے سٹرائک اور کے جوانوں کی عالی تربیت بلند جذبہ قابل تاریف ہے اس سے اعتماد مزید بڑھا ہے پاکستان میں موجود غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں نے ل او سی کا دورہ کیا جہاں انہیں بھارتی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ کے بارے میں بریفنگ دی گئی غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں نے چکوٹ ہی سیکٹر پر سیز فائر معاہدے کی بھارتی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا آئی اس پی آر کے مطابق میڈیا کے نمائندوں نے حالات سے مکمل آگاہی کے لیے مقامی لوگوں سے بات چیت بھی کی لوگوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ کنٹرول لائن کے دونوں جانب صورتحال یکسر مختلف ہے ایک جانب لوگ آزاد ہیں تو دوسری جانب مکمل لوگ ڈاؤن ہے اور بھارت مسلسل ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کر رہا ہے نیول ہیڈکورٹریز اسلام آباد میں پاک بہریہ کی کمانڈ ان سٹاف کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں کشمیریوں سے مکمل یک جہتی کا اظہار کیا گیا نیول چیف ایڈمرل زفر محمود عباسی کی زیر صدارت ہونے والی کانفرنس میں پاک بہریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ کے ساتھ اور پیشنل تیاریوں، ترقیاتی منصوبوں اور موجودہ سیکیورٹی کے صورتحال کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر نیول چیف نے آپریشنل تیاریوں پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے کہا کہ پاک بہریہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہاما وقت تیار ہے بات شہر قائد کی کراچی میں بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا تعلیم ادارے بند رہے اور دفاتر میں حاضری بھی نہ ہونے کے برابر تھی جبکہ بارش کی پانی کے ساتھ آنے والے کیچڑ نے شہریوں کی زندگی عجیرن بنا دی رپورٹ کر رہے ہیں تنویر بہلیم کراچی میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش سڑکوں سے بہتا بارش کا پانی گلی محلوں میں داخل ہوا تو اپنے ساتھ کچرا اور گندگی بھی لے آیا موسمیات کی پیشگوئی کے باوجود انتظامی داروں کی سستی نے پھر شہریوں کو ازمائش میں مبدلہ کر دیا سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے متعدد گاڑیاں فس گئی ٹریفک جام کے مسائل بھی دیکھنے میں آئے ٹریفک اہلکار ریسکیو کے فرائز بھی انجام دیتے رہے تیز بارش کے پیشن نظر کراچی کے نیجی سکول بھی بند رہے جبکہ سرکاری سکولوں اور دفاتر میں حاضری بھی کم رہی شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش رحمت ہوتی ہے مگر بلیاتی داروں کی ناہیلی کی وجہ سے کراچی والوں کیلئے بارش سہمت بن جاتی ہے کیمرمن جعفر حسین کے ساتھ تنہیر بھیلے آپ نیوز کراچی کراچی میں کل سے بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے مہت میں موسمیات نے ایڈوائسری جانی کرتی ہے تیز بارشوں کے پیش نظر نکاسک انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں مختلف علاقوں میں پہلی بارشوں کا جمع پانی اداروں کی کارکردگی کی داستانیں بھی سنا رہا ہے مسیح جانیں گے شازیہ پرکان کی رپورٹ میں کراچی والے ہو جائیں تیار بارش ہونی جا رہی ہے پھر موصلہ دھار بجلی بھی کرکے گی اور بادل بھی خوب گرچ کے برسیں گے مہت میں موسمیات نے بارشوں سے متعلق نئی ایڈوائزری جاری کر دی مہت میں موسمیات کے مطابق کراچی سمیت آٹھ ازلہ میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گرچ چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے مہت میں موسمیات سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں پچاس سے ستر میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے اربن فلیڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے شازیہ فرکان آپ نیوز کراچی اب بات پی ڈی گارویج کی سندھائی کورٹ میں پروجیکٹ ڈیریکٹر گارویج سید مصطفیٰ کمال کی موطلی کے خلاف درخواست کی سامات ہوئی عدالت آلیہ نے مصطفیٰ کمال کی بحالی کی درخواست مسترد کر دی درخواست گزار اقبال کازمی نے موقف اپنایا کہ مصطفیٰ کمال کو چند گھنٹے بعد ہی موطل کر دیا گیا مسٹر جسٹس شفی صدیقی نے نمارکس دی کہ جب تقروری ذابطے کے تحت نہیں ہوئی تو موطلی کے خلاف آپ عدالت کیسے آ سکتے ہیں عدالت نے کہا کہ وہ قانون بتا دیں جس کے تحت اس طرح تایوراتی کی جاتی ہو کیا آپ یہاں مزاق کرنے آئے ہیں درخواست گزار نے کہا کہ میر نے مصطفیٰ کمال کی تقروری غلط کی تو اس کا مطلب ہے میر نا اہل تھا درخواست میں میر گراجی مصطفیٰ کمال اور سیکرٹری بلدیات کو فریق بنایا گیا تھا وزیراعلا سین سید مراد علی شاہ کے ممکنہ گرفتاری کی ممکنہ خبریں سامنے آنے پر پیپلز پارٹی میں بغاوت سر اٹھانے لگی ہے کئی ارکان نے وزیراعلا بننے کی امیدیں لگا لیے بلاول بھٹو نے فارور بلوک بنانے کی کوششیں ناکام کرنے کے لیے ناراض ارکان اسمیلی سے ملاقاتیں تیز کرتی ہیں مسید افضلات کراچی سے منور عالم کی ریپورٹ میں وزیراعلا سین مراد علی شاہ کی گرفتاری کے بڑھتے امکانات سین میں پیپلز پارٹی کی حکومت اندرونی خلفشار کا شکار ہونے لگی غیر منتخب نمائندوں کو نواز دے کے معاملے پر منتخب ارکان ناراض ہونے لگے وزیراعلا کی کرسی پر پیپلز پارٹی کے کئی سینئر ارکان کی نظرے لگی ہوئی ہیں آگا سراج دورانی، نادر مقسی، ناصر حسین شاہ، خائم علی شاہ اور امتیاز شیخ وزیراعلا سین کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں دوسری جانب اپوزیشن نے پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلوک بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں علی گوہر مہر فارورڈ بلوک بنانے کیلئے سرگرم نظر آ رہے ہیں دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری فارورڈ بلوک بنانے کی کوشش کو ناکام بنانے کیلئے خود میدان میں اتر گئے ہیں گدشتہ تین روز میں بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے ارکان اس اندہ اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے جو مرات کو بلاول بھٹو نے جیک آباد، نوشے رو فیروز، حیدر آباد اور سانگھر سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی بلاول بھٹو نے ناراض ارکان کے تحافظات دور کرانے کی یقین دھیانی کرائی ہے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بیچ سے زائد پیپلز پارٹی کے ارکان ان کے رابطے میں ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا اسپتال انتظامیہ نے ریڈ کی ہڈی کی تکلیف اور آرزہ قلب میں مبتلا سابق صدر کے لیے میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا ہے شریک چیئرمن پیپلز پارٹی سے ملاقاتوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار سابق صدر آصف زرداری کو صحت زیادہ خراب ہونے پر سخت سیکیورٹی میں جیل سے پیمز اسپتال کے امراض قلب مرکز منتقل کیا گیا ظلی انتظامیہ نے اس وی آئی پی وارڈ کو سب جیل قرار دے کر پہلے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے تھے چار رکنی میڈیکل بورڈ نے سابق صدر کا معاینہ کر کے فیزیو تھرپی تجویز کی جبکہ دیگر میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے گئے سابق صدر کے ذاتی استعمال کی اشیاء سبتال پہنچائی گئیں لیکن ان سے ملاقاتوں پر پابندی آئید رہی ان کے وکیل سردار لطیف خوصہ وہاں پہنچے اور ملاقات کی ناکام کوشش بھی کی پارٹی رہنما مصطفیٰ نواز خوکر نے اس پابندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور میڈیا کو بتایا کہ وکیل کو ملنے کی اجازت عدالت نے دی لیکن حکومت اس کی اجازت دے رہی ہے نہ ہی آصف زرداری کی صحت سے متعلق درست معلومات دی جا رہی ہیں ہسپتال کی ابتدائی تشخیص میں آصف زرداری کے دل کے بائیں حصے میں خون کے لوتھڑے ہونے اور گردن کے مہرے سکڑنے کی نشان دہی ہوئی ہے شعبہ امراض قلب اور نیورولوجی کے ڈاکٹرز ان کا تفصیلی معاینہ کریں گے توقع ہے کہ آصف زرداری آئندہ چند روز وہیں زیرے علاج رہیں گے وزر آسم عمران خان کی ہدایت پر ملک میں کاروبار اور غیر ملکی سرمایہ کاریوں کو آسان بنانے کے لیے روٹ میپ پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے پیٹرولیم کے شعبے میں غیر ملکی کمپنیوں کے لیے کاروباری سہلتوں کا نفاظ ہو چکا ہے پیٹرولیم اور گیس شعبے میں سرمایہ کاری اور کاروبار آسان بنانے کے لیے وزیر آزم کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اس کے حکومتی روڈ میپ پر بعد میں وزیر طوانائی عمر ایوب موونین خصوصی ندیم بابر اور فردوس آشک ایوان نے مشترکہ نیوز بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ وزیر آزم ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھرپور کوشہ ہیں لوگوں کو بزنس مین کو تمام دستیاب سہولتے ہیں جو ان کا حق ہے اور جو ہمارا مقصد ہے یہ پالیسی اس کی حقیقی اکاسی کرنے جا رہی ہے حکومتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ ہر شعبے سے سرخ فیتے کا نظام ختم کر کے کاروبار آسان بنایا جا رہا ہے اس کا آغاز پیٹرولیم ڈیویزن سے کر دیا گیا ہے حکومتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ ماضی میں مشکلات کی وجہ سے کئی غیر ملکی کمپنیاں واپس چلی گئیں اب وزیراعظم کی ہدایت پر کاروبار کے پچیس سے تیس سرکاری تقاضوں میں سے دست کو ختم کر دیا گیا ہے آئندہ ماہ لپی جی کی نئی پالیسی بھی لائی جائے گی ہم نے تقریباً ستائیس نئے بلوکس ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے بنائے اور ان بلوکس کو ہم انشاءاللہ دسمبر سے شروع ہو کے تین راؤنڈز میں ان کی اوپن انٹرنیشنل آکشن کریں گے ان کا کہنا تھا کہ نئے اقدام سے غیر ملکی کمپنیاں واپس آئیں گی ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر تہران ہماری مشکلات سمجھتا ہے اور وہ اسلام آباد کو دیا گیا نوٹس واپس لے رہا ہے اور اب بعد ایک انتہائی بنیادی معاملے کی روٹی کی قیمتوں میں اضافی کا مطالبہ لے کر نان بائی اسوسییشن کے عہددار سڑکوں پر نکل آئے لاہور کے ناصر باغ میں احتجاج کیا اور کچھے رہی چوک پر دھرنیا دیا ڈیوڈی کمیشنر کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا چھے روپے میں سادہ روٹی نہیں ملے گی روٹی کی قیمت میں اضافہ کرنے کے لیے نان بائی اسوسییشن کے عہددار سڑکوں پر نکل آئے احتجاج کے دوران لاہور میں کہیں تندور کھلے رہے تو کہیں بند نصر آئے نان بائی اسوسییشن نے روٹی کی قیمت میں اضافہ کے لیے ناصر باغ میں احتجاج کیا پھر کچھے ری چوک پر دھرنا دیا احتجاج کے اطلاع پر ڈیپٹی کمیشنر سوہلے سید پہنچیں دو گھنٹے مذاکرات کے بعد مساہرین نے احتجاج ختم کر دیا ڈیپٹی کمیشنر سوہلے سید نے کہا نان بائیوں کے مسائل سمجھتے ہیں ہمیں ان کے مسائل کا بہت خوبی انداز ہے گورنمنٹ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے آٹے کی پرائیس کو کیپ کیا صدر متحدہ نان بائی اسوسییشن آفتاب گل نے بتایا تین چار روز میں قیمتوں کا معاملہ تیپ آچائے گا مذاکرات کی کامیابی پر تنور مالکان نے کچہری چوک میں دیا دھڑنا ختم کر دیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں آس پی منتی دیکھی گئے ہنڈرڈ انڈیکس چار سو چھتر پوائنٹس کی کمی کے بعد تیس ہزار ایک سو چھاون پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی فی تولہ سونا بھی دو سو روپے سستہ ہو گیا کراچی سے شیراز احمد کی رپورٹ دیکھئے کارواری ہفتے کے چوہتے روز پاکستان سٹاک مارکٹ میں گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا ٹریڈنگ کے اقتدام پر انڈیکس چار سو اٹھتر پوائنٹس کمی سے تیس ہزار ایک سو اٹھاون پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا کاروار کے دوران چوہتر کمپنیوں کے حصے میں اضافہ دو سو پچاس کمپنیوں کے حصے میں کمی جبکہ چودہ کمپنیوں کے حصے میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا انٹر بینگ میں ڈالر چھ پیسے کمی سے ایک سو ستاون روپے بائیس پیسے کی سطح پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر بیس پیسے کمی سے ایک سو ستاون روپے پچاس پیسے کی سطح پر بند ہوا سونی کی قیمت میں آج کمی نوٹ کی گئی فی طولہ سونہ دو سو روپے کمی سے نوازی ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا اس کے علاوہ دس گرام سونہ ایک سو ستاون روپے کمی سے چھہتر ہزار نو سو نووے روپے کا ہو گیا عالمی بزار میں سونہ آٹھ ڈالر کمی سے پندہ سو ستیس ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گیا شہراز احمد آپ نیوز کراچی آپ کے مسید خبر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ بلکم بیک کراچی میں تشفیشناک معاملہ پیش آئے اس کی بات کریں گے کراچی کے بیچ ویو پاک میں تین افراد کو سوتے میں پتھر مار کر قتل کر دیا گیا مرنے والے تین افراد غریب اور بے گھر تھے پولیس نے واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش شروع کر دی ہے مسید افراد کراچی سے کامران جلیل کی ریپورٹ میں کراچی کے بیچ ویو پارک میں سوتے ہوئے تین افراد کا بہیمانہ قتل کلیفٹن باغیر نے قاسم کے سامنے واقعے پارک میں ایک ہی دن میں تین افراد کی لاشے برامد ہوئیں تو پولیس بھی الیٹ ہو گئی واقعہ کب اور کیوں پیش آیا پولیس نے شواہی جمع کرنا شروع کر دیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن تاریخ دھارجوں کے مطابق تین افراد کو نامعلوم شخص نے سوتے ہوئے پتھر مار کر قتل کیا قتل ہونے والے تین افراد مختلف شرف سے تعلق رکھتے ہیں ایک کی شناک فیصل آباد کے علی حسن اور دوسرے کی مردان کے امشیر افزل کے نام سے ہوئی ہے لاشوں کو جنس وطال منتقل کر دیا گیا ہے کیمرمن راہیب علی کے ساتھ کامران جلیل آپ نیوز کراچی لیارکانہ میں باپ نے تشدد کر کے اپنے پندرہ سالہ بیٹے کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا واقعہ مارکٹ تھانے کی حدود میں ریشم گلی میں پیش آیا پولیس کے مطابق سابق بی ایس پی اللہ ڈینو سانگی نے اپنے بیٹے پر تشدد کیا جسے وہ جان بھاق ہو گیا ملزم پہلے بھی ایک قتل میں ملوث ہے اور زمانت پر ہے قتل کے مقدمے کے باعث اس کی تنزلی کر کے اسے انسپیکٹر کر دیا گیا تھا اللہ ڈینو سانگی قمبر ظلے میں تائینات ہے اور شراب نوشی کے باعث اپنے اہل خانہ سے مار پیٹ کرتا تھا دوسری جانب اس کے خاندان نے اس کے خلاف تاہل مقدمہ درج نہیں کروایا ہے اور قومی کرکٹر شاہین آفریدی کی بات کریں جو ڈینگی میں مبتلا ہونے کے باعث پی سی بی کے پری سیزن کیمپ سے باہر ہو گئے اپننگ بلے باس فخر زمان بھی انشری کا شکار ہو گئے ہیں شاہین آفریدی ڈینگی کا شکار ہونے کے باعث گزرشتہ روز سے مقامی اسپتال میں زیرے علاج ہیں دوسری جانب فخر زمان بھی گھٹنے کی انشری کا شکار ہو گئے ہیں انشری کے باعث فخر زمان اتحال کیمپ میں نیٹ پریکٹس کا آغاز نہیں کیا فخر زمان کے دائیں گھٹنے کا ایم آرائی سکین کروایا گیا جس کی رپورٹ پی سی بی مائٹیکل ایڈوائزری پینل کو موصول ہوگی پینل کی سفارشات کی روشتی میں فخر زمان کی کیمپ میں شرکت کا فیصلہ کیا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئی منیجمنٹ کے انتخاب کے لیے انٹرویوز کا آخاص ہو گیا ہے آج ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ کی امیدواروں کے انٹرویو کیا گئے ہیڈ کوچ کی پوسٹ کے لیے مزباہ الحق، ڈین جونز، محسن حسن خان اور بالنگ کوچ کے لیے وقار یونس نے انٹرویو دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئی منیجمنٹ کے لیے تلاش جال پانچ رکنی کوچے سیلیکشن فینل نے امیدواروں کے انٹرویو کیے نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہے کچھ دیر میں حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈوائنز